سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر پستہ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تبیرات ہوں گی حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں پستہ دیکھتا ہے تو یہ اس کے لئے مال اور نعمت ملنے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس پستہ کا مغز ہے اور اس نے اسے کھایا ہے تو اس بات کا دلیل ہے اسی قدر مال اور نعمت اس کے پاس آئے گی اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس مغز پستہ ہے تو دلیل ہے کہ بخیل سے نفع پائے گا اور حضرت امام ابن مگر بھی رحمت اللہ تعالی نے بھی اسی طرح انشاءت فرمایا کہ اگر اس کے پاس مغز پستہ ہے تو وہ مال اور نعمت پائے گا ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے کوئی ایسی خواب دیکھی ہے جس کی تبیر ہمارے چینل کے اوپر موجود نہیں ہے تو آپ کومنٹ کے اندر ہمیں وہ خواب سینڈ کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو پر جاوو ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی روحانی یا شریح مسئلے کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہ بھی کومنٹ سیکشن کے اندر آپ جاوو لکھ سکتے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ